بسم اللہ الرحمن الرحیم دروس لغت العربیہ کی کی بک ہے لیسن نمبر نائن ہے اس سبق میں ہم صفت کا استعمال پڑیں گے نمبر ون پوائنٹ میں ہے عربی زبان میں صفت موصوف کے بعد آتی ہے جسے بیتن جدیدن نیا گھر جبکہ اردو میں وہ موصوف سے پہلے آتی ہے جسے نیا گھر لال کلم بڑا کمرہ صفت کو عربی زبان میں نات کہتے ہیں اور موصوف کو منعود کہتے ہیں مندرجہ ذل باتوں میں صفت اور موصوف میں مطابقت یعنی یک ثانیت ضروری ہوتی ہے نمبر ون پوائنٹ ہے یک ثانیت میں تذکیر و تانیس اگر موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی جیسے ولدن صغیرن چھوٹا لڑکا بیتن جدیدن نیا گھر اگر موصوف مونس ہے تو صفت بھی مونس ہوگی جیسے بنتن صغیرن چھوٹی لڑکی سیارتن جدیدن نئی کار دوسرا پوائنٹ ہے اگر موصوف پر ال ہو تو الیفلام ہو تو صفت پر بھی الیفلام ہوگا جیسے المدرس الجدیدو فیل فسلی نیا استاد کلاس میں ہے المدرس الجدیدو فیل فسلی المدرس یہ موصوف اور جدیدو صفت ہے تو یہاں پر المدرس پر بھی الیفلام ہے اور صفت جدید جو صفت ہے اس پر بھی الیفلام ہے المدرس الجدیدو فیل فسلی اگر موصوف پر تنمین ہو تو صفت پر بھی تنمین ہوگی جیسے حازہ طالب جدیدن یہاں پر طالب کے باپ پر تنمین ہے تو جدیدن کے دال پر بھی تنمین ہے یہ نیا طالب علم ہے موصوف کے آخری حرف کی جو حرکت ہوگی صفت کے آخری حرف کی حرکت بھی وہی ہوگی اگر موصوف مرفو ہے تو صفت بھی مرفو ہوگی جیسے حازہ بیتن جدیدن یہاں پر بیتن پر بھی دمہ ہے جدیدن پر بھی دمہ ہے تو یہ صفت موصوف جب مرفو ہے تو صفت بھی مرفو ہے البیت الجدید جمیلن نیا گھر خوبصورت ہے البیتو کے تا پر بھی دمہ ہے جدیدوں پر بھی دمہ ہے اس کے بعدے اگر موصوف مجرور ہو تو صفت بھی مجرور ہوگی جیسے انا فی بیتن جدیدن میں ایک نئے گھر میں ہوں یہاں پر بیتن مجرور ہے تو جدیدن بھی مجرور ہے اور یہ دونوں فی حرف جر کی وجہ سے ہیں من فی البیتی الجدیدی کون نیوں گھر میں ہے یہاں پر فی البیتی بیتی کے تا پر بھی کسرا ہے اور جدیدی کی دال پر بھی کسرا ہے اور یہ موصوف فی البیتی بیتی جو ہے موصوف اور جدیدی صفت ہے جن صفات کے آخر میں علف نون ہو ان پر تنوین نہیں آئے گی جیسے جو آنو بوکھا کسلانو سست اچھانو پیاسا یہاں پر علف نون ہے جو آن علف نون کسلان آخر میں علف نون ہے اچھان علف نون ہے ان کو ہم جو آنن کسلانن اچھانن نہیں پڑھیں گے آگے الفاظ کے معنی اللغتو زبان جیسے ہندی اردو کوئی بھی لینگمج ہو شہیرن مشہور المدینتو شہر الطاعیرو پرندہ اليوم آج فاقیہتو پھل مجتہدن محنتی الانگلیزیتو انگریزی زبان القوبو کپ غزبانو گسے میں بھرا ہوا کسلانو سست جو آنو بوکھا عچانو پیاسا ملعانو بھرا ہوا الاسفورو چلیا سہلن آسان سعبن مشکل القاہرتو قاہرہ اگے تمارین ہے ایکسسائز ہے دروس لغت العربیہ الدرس التاسیح نوہ سبق اور اس کا حساب پہلا ہے من حاضر رجلو یہ آدمی کون ہے وہ عباس و عباس ہے عباس تاجرون عباس تاجرون عباس تاجرون غنیجون عباس مالدار تاجر ہے حامد مدرس حامد ٹیچر ہے حامد مدرس جدید حامد نیو ٹیچر ہے ماہ حاضر یہ کیا ہے حاضر تفاہن یہ سیب ہے اتفاہو فاقیحتن لذیذتن سیب جو ہے وہ سیب فاقیحتن پھل ہے لذیذتن مزیدار سیب مزیدار پھل ہے ماہ ذالکہ وہ کیا ہے ذالکہ عصفورن وہ چلیا ہے العصفورو طائرن صغیرن چلیا چھوٹا پرندہ ہے العربیتو لغتن سہلتن عربی لینگویج ایزی ہے العربیتو لغتن جمیلتن عربی لینگویج خوبصورت ہے عمارن طالبن مشتہدن عمار محنتی سٹوڈنٹ ہے و محمودن طالبن کسلانو اور محمود سست سٹوڈنٹ ہے من انتا آپ کون ہے انا طالبن میں سٹوڈنٹ ہوں انتو طالبن جدیدن کیا آپ نیو سٹوڈنٹ ہیں نعم انا طالبن جدیدن جی ہاں میں نیو سٹوڈنٹ ہوں تمارین مشک اکرہ وقت پڑھ لیے اور لکھئے محمدن طالبن قدیمن محمد پرانا سٹوڈنٹ ہے یہاں پر طالبن پر مصوف ہے اس پر بھی ہم تنمین لے کر آئیں گے تو قدیمن پر بھی تنمین لے کر آئیں گے یہ اس کی صفت ہے ازالکر رجل مدرس جدیدن کیا وہ آدمی نیا اصطاد ہے حازہ درسن لا ہوا طالبن جدیدن نہیں وہ نیا ڈاکٹر ہے حازہ درسن سہلن یہ سبق آسان ہے عباسن تاجرن شہیرن عباس مشہور تاجر ہے یہاں پر بھی تاجرن جو ہے وہ مصوف شہیرن اس کی صفت ہے اور یہاں پر تری پوائنٹ میں درسن جو ہے وہ مصوف تھا اور سہلن صفت بلالن محندیسن قبیرن یہاں پر محندیسن مصوف قبیرن اس کی صفت ہے تو محندیسن کی سین پر تنویم لے کر آئے ہیں تو صفت کبیرن جو ہے اس کی اس پر بھی ہم تنویم لے کر آئیں گے العنگلیز یہ تو لغت السعبتن انگلیش لینگویج جو ہے وہ مشکل ہے لغتن جو ہے وہ مصوف سعبتن جو ہے وہ اس کی صفت ہے تو لغتن پر ہم تنویم لے کر آئے ہیں سعبتن پر بھی ہم تنویم لے کر آئیں گے انتا رجلن گنیجن کیا آپ مالدار آدمی ہیں تو یہاں پر رجلن جو ہے وہ موصوف غنیجن اس کی صفت ہے رجلن پر تنوین لے کر آئے ہیں تو گنیجن پر بھی ہم تنوین لے کر آئیں گے لا انا رجلن فقیرن نہیں میں گریب آدمی ہوں رجلن یہاں پر موصوف فقیرن اس کی صفت ہے موصوف مطلب یہ ہوتا ہے جس کی تعریف کی گئی ہو اور فقیر جو ہے وہ اس کی صفت ہے جو اس میں جو صفت پائی جاری ہو وہ بیان کی جاری ہے تو رجلن پر تنوین لے کر آئے ہیں تو فقیرن پر بھی تنوین لے کر آئیں گے القاہرت مدینت قبیرت قاہرہ بہت بڑا شہر ہے مدینت موصوف قبیرت صفت مدینت پر جب تنوین لے کر آئے تو قبیرت پر بھی تنوین لے کر آئیں گے کیا آپ پرانے ٹیچر ہیں تو مدرس موصوف قدیم صفت ہیں تو مدرس پر جب تنوین لے کر آئے تو قدیم پر بھی تنوین لے کر آئیں گے لا انا مدرس جدید نہیں میں نیا استاد ہوں یہاں پر بھی مدرس موصوف جدید صفت ہیں کیا حامد سست سٹوڈنٹ ہے یہاں پر طالب پر اس لیے ایک تنوین دمہ لے کر آئے کیونکہ کسلانو پر تنوین نہیں آتی الف نون والے حروف پر تنوین نہیں آتی تو وہاں پر دمہ لے کر آئے تو اس وجہ سے ہم موصوف پر بھی دمہ لے کر آئیں گے لا ہوا طالب مجتہدن نہیں وہ محنتی سٹوڈنٹ ہے موسیقی